پیارے دوستو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دامیر کے دوران ایسا کیا موجزہ ہوا کہ سالوں بعد انجینئر نے اپنی خاموشی توڑی اور جو بتایا اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا سن کر اور دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے پیارے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں اس انسان کی جو پیشے سے ایک انجینئر تھے جنہوں نے مسلمانوں کی سب سے مقدس یعنی پاک مانے جانے والی دو مسجدیں جسے ہم مسجد نبوی اور مسجد الحرام کے نام سے جانتے ہیں اس کو ڈیزائن کیا یعنی بنایا ان کا نام ہے محمد کمال اسماعیل دوستو جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنانے والے انجینئر محمد کمال اسماعیل نے مسجد بناتے وقت میں ایسا موجزہ دیکھا کہ وہ باقی ساری عمر خاموش رہے اور سالوں بعد انہوں نے جو بتایا وہ حیران کن تھا انہوں نے ایسا کیا دیکھا کیا بتایا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی کہ انہوں نے مسجد نبوی کو دوبارہ کیسے ڈیزائن کیا تھا اور اس دوران کون سا موجزہ پیش آیا تھا تو یہ سب جاننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک چوڑے رہیے گا اور آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم ضرور کر لیجئے گا کہ آپ نے ہمارا چینل موجزہ ٹی وی آفیشل سبسکرائب کر رکھا ہے نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن بروقت آپ کو محصول ہوتا رہے تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی اس تلچسپ ویڈیو کا دوستو آج جو مسجد الحرام اور مسجد نبوی کا خوبصورت ڈیزائن آپ دیکھتے ہیں اسے ڈیزائن کرنے والے ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں محمد کمال مصر کے رہنے والے تھے جو خبروں کی دنیا سے دور رہنا پسند کرتے تھے جن کے بارے میں بہت سے لوگ نہیں جانتے تھے ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل وہ مصر کی تاریخ میں ہائی سکول کی ڈگری حاصل کرنے والے سب سے کم عمر کے شخص تھے ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل کی پیدائش انیس سو آٹھ میں ہوئی اور دو ہزار آٹھ میں ان کا انتقال ہوا اور یہ مصر کے پہلے رائل سکول آف انجینرنگ میں داخلہ لینے والے اور وہاں سے ڈگری حاصل کرنے والے سب سے کم عمر کے شخص تھے تین ڈاکٹریٹ کی ڈگریز حاصل کرنے کے لیے یورپ بھیجے جانے والے سب سے کم عمر کے آدمی تھے یہ پہلے انجینئر تھے جنہوں نے ہرمین شریفین کی تعمیر اور ڈیزائن کرنے کا کنٹریکٹ سائن کیا تھا کنگ فہد اور بن لادن کمپنی کی کوششوں کے باوجود انہوں نے اپنی انجینرنگ ڈیزائن اور آرکیٹیکچر نگرانی کے لیے ایک پیسہ بھی لینے سے منع کر دیا جب ڈاکٹر محمد کمال اسمائل نے لاکھوں کا چیک لٹایا تو بن لادن سے کہا مجھے دو مقدس مسجدوں میں کام کرنے کے لیے پیسے کیوں لینے چاہیے اگر میں ایسا کرتا ہوں تو میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کو کیا مو دکھاؤں گا اسی لیے انہوں نے دوستو ایک پیسہ بھی اپنے کام کا نہیں لیا تھا پیارے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد الحرام کی کنسٹرکشن کاسٹ اس وقت سو بلین ڈالر سے بھی زیادہ ہوگی تو ڈاکٹر محمد کمال اسمائل اگر چاہتے تو کتنا پیسہ کماتے لیکن ان کا ایمان انہوں نے ایک پیسہ بھی لینے سے انکار کیا انہوں نے چوالیس سال کی عمر میں شادی کی ان کی بیوی نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا اس کے بعد وہ اکیلے رہے اور موت تک اپنا پورا وقت اللہ کی عبادت میں لگاتے رہے انہوں نے سو سال کی عمر پائی اور پورے سو سالوں میں انہوں نے میڈیا اخبار اور بہت ساری سوخیوں سے وہ گمنام رہ کر دو مسجدوں کی خدمت میں انہوں نے وقت گزارا دوستو دوسری مرتبہ ان دونوں مسجدوں کو بنانے کا کام اللہ نے صرف محمد کمال اسمائل کو ہی کیوں دیا کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس مبارک کام کو ڈاکٹر محمد کمال اسمائل سے ہی کروایا غرمین شریفین میں بچائے گئے ماربل کی بڑی دلچسپ اور مشہور کہانی ہے اسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا یہ وہ پتھر ہے جو غرمین شریفین میں لگا ہے یہ ایک نایاب پتھر ہے دوستو جو پوری دنیا میں صرف گریز کے چھوٹے سے پہاڑ میں موجود تھا اور اس کی حیثیت یہ ہے کہ گرمی میں بھی یہ فرش کو تھنڈا رکھتا ہے ڈاکٹر کمال سفر کر کے گریز پہنچے اور حرم کے لیے تقریباً آدھا پہاڑ خریدنے کا کانٹریکٹ سائن کیا کانٹریکٹ سائن کر کے وہ واپس مکہ لوٹے اور سفید پتھر آ گیا اور حرم شریف میں پتھر کو لگایا گیا جب حرم شریف کی تعمیر پوری ہوئی تو سعودی کنگ نے ڈاکٹر کمال کو وہی پتھر مسجد نبوی میں بھی استعمال کرنے کی فرمائش کر دی لیکن اس دورانیے میں پورے پندرہ سال گزر چکے تھے ڈاکٹر محمد کمال کو سعودی کنگ نے ویسا ہی ماربر لگانے کو کہا جو پندرہ سال پہلے انہوں نے گریز سے خریدا تھا اور اب وہ پریشان ہو گئے کیونکہ اس دنیا میں صرف ایک ہی جگہ تھی جو گریز تھا وہاں وہ پتھر پایا جاتا تھا اور چونکہ آدھا پہاڑ تو وہ پہلی ہی خود خرید چکے تھے ڈاکٹر کمال بتاتے ہیں دوستو کہ وہ اسی کمپنی کے سی ای او کے پاس گئے ان سے ملے اور ماربل جو باقی تھا اس کے بارے میں پوچھا تو چیف آفیسر نے بتایا کہ وہ ماربل تو ہم نے آپ کے جانے کے بعد ہی بیچ دیا تھا اب تو پورے پندرہ سال ہو گئے ہیں یہ بات سن کر ڈاکٹر محمد کمال بہت پریشان ہو گئے اور میٹنگ چھوڑ کر جانے لگے تو وہاں موجود آفیس سیکٹری سے ملے اور گزارش کی کہ مجھے اس شخص کا پتہ بتاؤ جس نے بچا ہوا تمام ماربل خریدہ تھا تو اس نے کہا کہ بہت پرانا ریکارڈ تلاش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن آپ اپنا فون نمبر دیجئے میں تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہوں انہوں نے اپنا فون نمبر اور اپنے ہوتل کا پتہ دیا اور اپنے ہوتل واپس آ گئے ماربل کمپنی کے آفیس سے نکلنے سے پہلے ہی محمد کمال نے سوچا کہ مجھے کیا کرنا ہے کسی نے بھی خریدہ ہو اللہ خود ہی بندوبست کر دے گا انشاءاللہ پھر اگلے دن ائرپورٹ پر جانے سے کچھ گھنٹے پہلے انہیں ایک فون آیا کہ مجھے ماربل کے خریدار کا پتہ مل گیا ہے ڈاکٹر محمد کمال یہ سن کر بہت خوش ہوئے لیکن ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ بھی ڈر تھا کہ اتنا لمبا عرصہ گزنے کے بعد اس خریدار سے ملاقات ہو پائے گی یا نہیں وہ آفیس پہنچے تو سیکٹری نے ماربل خریدار کمپنی کا پتہ بتایا جب ڈاکٹر کمال نے وہ پتہ دیکھا تو ان کا دل کچھ تیر کے لیے دھڑکنا بھول گیا پھر انہوں نے ظہور کا سانس لیا کیونکہ وہ کمپنی جس نے ماربل خریدا تھا وہ ایک سعودی کمپنی تھی ڈاکٹر کمال نے سعودیہ کی فلائٹ پکڑی اور اسی دن وہ سعودیہ پہنچے اور سیدھا اس ماربل خریدنے والی کمپنی کے پاس چلے گئے اور سیدھا مالک کو ملے اور پوچھا کہ جو ماربل آپ نے گریز سے خریدا تھا اس کا آپ نے کیا کیا تو اس نے جواب دیا کہ مجھے کچھ یاد نہیں اس نے اپنے سٹور ڈپارٹمنٹ سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ وہ سفید ماربل جو یونان سے منگوایا گیا تھا وہ کہاں ہے تو سٹور والوں نے کہا دوستو کہ وہ سارے کا سارا ماربل موجود ہے اور اس کو کبھی استعمال ہی نہیں کیا گیا دوستو یہ سب سن کر ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل ایک بچے کی طرح رونے لگے اور کمپنی کے مالک کو پوری کہانی سنائی اور ڈاکٹر کمال نے کمپنی کے مالک کو بلینک چیک دیا اور کہا کہ اس میں جتنی چاہیں اتنی رقم بھر لیں اور سارا ماربل میرے حوالے کر دیں پھر کمپنی کے مالک کو جب یہ پتا چلا کہ یہ تمام ماربل ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی میں استعمال ہونے جا رہا ہے تو اس نے کہا کہ ایک پیسہ بھی نہیں لوں گا اللہ نے یہ ماربل مجھ سے خریدوایا اور پھر اس کو بھول گیا اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ ماربل مسجد نبوی میں ہی استعمال ہونا تھا پیارے دوستو یہ وہ مسجد نبوی ہے جس کی تعمیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے کی تھی یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹھنی رکی تھی اور اس کی ایک ایک اینٹ خلفہ راشدین نے اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے دو مقدس مقامات کی تعمیر کے لیے چنا جہاں تمام مسلمان ہر جگہ کے ہر ملک کے ہر علاقے کے مسلمان اس جگہ آ کر ایک ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ محمد کمال اسماعیل کو جنت الفردوس میں عالی مقامتہ فرمائے آمین پیارے دوستو ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر فرمائی جس کو آج مسجد نبوی کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے لیے وہی جگہ منتخب کی گئی تھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹھنی بیٹھ گئی تھی یہ زمین بنو نجار کے دو یتیم بچوں کی تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیمت دے کر خرید لیا تھا اس کی تعمیر میں صحابہ اکرام کے ساتھ آپ بھی پتھر اٹھاتے تھے صحابہ اکرام جوش میں یہ اشار پڑھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ آواز ملاتے اور یہ پڑھتے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ اصل اجرت تو آخرت کی اجرت ہے اے اللہ انسار و مہاجرین پر رحم فرما کی سچی تصویر تھی اس مسجد کے تین دروازے بنائے گئے تھے اور دروازے کے دونوں پائے پتھر کے اور دیواریں کچھی اینٹ اور گارے کی بنائے گئی تھی ستون خجور کے تنوں اور چھت خجور کی شاخور اور پتوں سے تیار کی گئی تھی قلعے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک سو ہاتھ کی لمبائی تھی یہ مسجد صرف نماز عطا کرنے کے لیے ہی نہیں بلکہ اسلامی تعلیم کے لیے ایک درس کا اور دعوت و تبلیغ اور دنیا کے سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک مرکز بھی تھی اس کے امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے نمازی صحابہ اکرام جیسے مقدس ہستیاں تھی سبحان اللہ دوستو کومنٹ میں آپ بھی سبحان اللہ ضرور لکھئے گا امید ہے آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے لائک کرتے ہوئے دوستوں میں شیئر کرنا مت پھولئے گا جاتے جاتے ایک بار پھر کنفرم کر لیجئے گا کہ آپ نے ہمارا چینل موچا ٹی وی آفیشل سبسکرائب کر رکھا ہے نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن بروقت آپ کو محصول ہوتا رہے اپنا بات خیال رکھئے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا آنے والی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نگے بان